موسیقی 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 بعد میں اس کا ریمک کیا بھی پراغ میں اور ریسنٹلی اس کا ایک اور ریمک کر دیا سونو نگم نے اور جتنی بار سونو نگم نے اس گانے کو کہا اتنی بار اس نے یہی کہا کہ یہ گانا سونو نگم کا اوریشنل ہے جبکہ یہ گانا اوریشنل ہے کیا ایسے کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ سونو نگم کے گانے سے تین سال پہلے ہی آتا اللہ خان صاحب کا چکے ہیں یقین نہیں آتا ثبوت دیکھئے اچھا یہ والا جانا آئے بہت فیمس رائے یہ گانا اچھا سی لگیا تونے میرے پیار کا یہ لیٹس چلی اچھا سی لگیا تونے میرے پیار کا یار نہیں ہوٹیا گھر یار کا اگلا سونگ میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں یہ ریلیز ہوا تھا یہ 1978 کی پاکستانی فلم خدا اور محبت میں اس سونگ کا نام تھا ایک بات کا ہوں تلتارہ تیرے عشق نے ہم کو مارا اس کو 2008 کی بولیوڈ موشن استنبول میں کوپی کیا گیا ہے اسے گانے کو کیا ہے بولیوڈ سگر ہمش رشمیا نے مشن استانی ایک بات کبو دل دارا تیرے عشق لنج کو مارا ایک بات کبو دل دارا تیرے عشق لنج کو مارا آہ اب جو میں آپ کو سونگی یہ ریلیز ہوا تھا عیر 1969 پاکستانی مووی ناز میں اس سومگ کا نام تھا مجھے آئی نا جگ سے لاج اس سومگ کو گیا تھا پاکستانی سنگر رونہ لیلہ نے اور عیر 1987 میں اس سومگ کو کوپی کیا گیا ہے بولی وڈ فلم پرندھرم میں اور اس سومگ کو گیا ہے سنما آغا نے مجھے آئی نا جگ سے لاج میں اتنے زور سے ناچی آج اس کے ہاں اس کے ریمکس ابھی بنا کے ہیں یہ عیر 1987 میں ایک پاکستانی مووی ریلیز اس کا نام تھا دولاری اس میں ایک سومگ ریلیز ہوا مجھے رکھتا اس کے اور بھی ہیں اس سومگ کو گیا پاکستانی سنگر مسارک نسین ہے اس سومگ کا نام تھا لاؤگو آچا اور عیر 1991 میں بولی وڈ سنگر اس سومگ کو گیا ہے بولی وڈ سنگر پاکستانی سنگر اتا اودہ خان صاحب نے ایک کانا گایا اتھر زندگی کا چنازہ اٹھے گا اور یہاں 1995 میں اس کانے کو بھی پولیوڈ میں کاپی کر لیا گیا پولیوڈ سنگر سونو نگم نے اس کانے کو بھی چھاپ دیا بہت فیمس ہے بہت فیمس چنازہ اٹھے گا اتھر زندگی رکھنے دولہن و لے اتھر زندگی رکھنے دولہن و لے یہاں 1983 میں پولیسان کے لیجنڈری سنگر اس سارتہ دہلی خان صاحب نے کہنا کہا اس سون کا نام تھا ساسوں کی مالا پر سمروں میں پی کا نام اور یہاں 1997 کی پولیوڈ سن کوئی لہم ہے یہ تھا ہم نسخ صاحب کا آج بھی سن لیتے ہیں کبھی کبھی اس کو کوپی کر لیا گیا ہے اس سون کو گیا تھا پولیوڈ سنگر کبھی تاکریشن مورتی نے سانسوں کی مالا پی سمروں میں پی کا نام اوکنے من کی میں جانوں اور پیل کے من کی رونا سانسوں کی مالا پی سمروں میں پی کا نام چار رکھار چار رکھار سانسوں کی مالا پی سمروں میں پی کا نام جانساتی پڑی 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 شخص کی ان تر hitting جزی سمرے اس سانسوں کی رو ، چکو سے تھا سب جگ سو ہے ہم جاگے تاروں سے کرے باتیں چاندنی راتیں اورے یا چاندنی راتیں اوری ننگی کوئی ٹکر میڈم نور چہاں نے ایک کانا کھایا ابھی تو میں جوان ہوں یہ 2016 میں بولیوڈ نے اس کانے کو بھی کھوپی کر لیا اور بولیوڈ سنگر علیشہ چھنوئی نے اس کانے کو کھایا ہے ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں جوان ہوں ابھی تو میں 1957 میں پاکستانی فلم سات لاکھ رلیس ہوئی جس کا ایک کانا آیا موسام رنگیلے سوہانے ورلڈ وائٹ فیمس ہے اس سانگ کو گیا تھا پاکستانی سنگر زبیدہ خانم نے یہ 1997 میں اس سانگ کو بھی کھوپی کر لیا گیا بولیوڈ میں اس سانگ کو گیا ہے بولیوڈ سنگر الکا یاگنک نے اور اس کو جس مووی میں لیا کہ اس مووی کا نام ہے دو آنکھیں پڑھا یاگنک نے بھی گیا آئے موسام رنگیلے سوہانے دیا نہیں مانے چھٹی لے کے آجا چھٹی لے کے آجا چھٹی لے کے آجا آئے موسام رنگیلے سوہانے دیا نہیں مانے آلکہ جی نے بھی کھوٹی جا رہی ہے سو گائز یہ تھے وہ سارے ساؤنگ جو میں نے آپ کو دکھا ہے آپ کو بتا ہے سرموتوں کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی عیسیٰ خیلوی صاحب اور آپ بہت سارے پرانے سنگرز نور جہاں میڈم میلی ڈی ایس وائس اتنے خوبصورت خوبصورت اوریجنل گانوں کی کوپی کر ڈالی ہے بھائی سونو نگم نے گائے ہیں گائے تھے کچھ گانے میں نے ان کے سنے بھی تھے لیکن یہ والے گانے اور سننے کو ملے کہ انہوں نے کوپی کر رکھے ہیں الکا یاگنک کا نام میں نے ابھی تک نہیں سنا تھا کہ انہوں نے کوپی گانے گائے ہوئے ہیں کوپی کیے ہیں گانے مطلب کوپی گانا گائے ہوا ہے پاکستان سے وہ بھی سن لیا آج جو مطلب بہت اچھی آواز تھی ان کی نائنٹیز کی بہت جانی وانی اوڈیٹ نارائن اور کمان شانو کے ساتھ کی فیماس گائے کا رہی ہیں وہ سنگر رہی ہیں ان کو بھی مطلب کوپی میں لسٹ میں آگئی یار اس کے علاوہ مطلب سب سے بڑی حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ گانا کوپی گانے کے باوجود آپ یہ کہتے ہو کہ یہ گانا میرا ہے مطلب اس زمانے میں تو چھوڑ تو یہ پہلے کہہ دیا کرتے تھے کوئی بات نہیں گلتی ہے پہلے اتنا سوشل میڈیا تھا بھی نہیں لیکن اب ہے اب بولوگے تو پکڑے جاؤگے وہ پکڑ گئے ہو بھائی اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ میرا یہ گانا میں نے لکھا ہے میں نے گایا ہے میں نے ہی کمپوز کیا ہے تو ٹھیک ہے یہ تو پاپولیریٹی اپنی کم کرنے والی بات ہے کہ میرا گانا ہے غلط بات ہے یہ تو اتنے بڑے لیجنڈری سنگرز کے گانے گا رہے ہو ان کو کم سے کم یہی بول دو کہ یس یہ ان کا ہے ان کی عزت کے لیے